اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں خیریت سے ہوں گے سٹڈی ویڈ بی آئی ڈی میں آپ سب کو خوش آمدید ایم جی ٹی فائی ویڈو تری کی لیکچر سیریز کا آج ہمارا دسوان لیکچر ہے جس میں ہم کوئیٹیٹیٹیو کنٹیمپوریری اور امرجنگ ویوز کو پڑھیں گے ٹھیک ہے کوئیٹیٹیٹیو اپروچ کا مطلب یہ ہے اور اس میں مطلب ان کا مین جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ کوئیٹیٹیٹیو ٹکنیکس جتنی بھی ہیں میتیمیٹیکل موڈلز ہو جائے گے یا سٹیٹکسٹک کے موڈل ہو گئے ان کو یوز کرنا ڈیسیجن میکنگ کی جو پاور ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے یعنی کہ آپ ٹیبلز یوز کرو گرافز وغیرہ یوز کرو یعنی ان سارے چیزوں کو جتنے یہ موڈلز وغیرہ ان کو یوز کیا جائے تاکہ آپ کو کوئیٹیٹی پتہ چلتی رہ کے ہاں اتنا کام ہو چکے اتنا رہ گیا یعنی ان چیزوں کو یوز کر کے اپنی ڈیسیجن میکنگ کی جو ہے وہ اس کو امپروو کیا جائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کوئیٹیٹیٹیو اپروچ کی جو برانچز ہیں وہ تین ہیں مین ایک ہے مینجمنٹ سائنس ایک ہے آپریشن مینجمنٹ اور ایک ہے مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم اب مینجمنٹ سائنس جو اس کی برانچ ہے اس میں ایک مین چیز کس پہ فوکس کیا جاتا ہے وہ ہے ڈیسیجن میکنگ کی افیکٹیونیس کو جو ہے وہ انکریز کرنے کے لیے یعنی مین چیز جو اسی پہ ہے کہ آپ ڈیسیجن میکنگ کو زیادہ افیکٹیو بناو جو بھی آپ کو موڈل یوز کرنا پڑے چاہے ماتیمیٹیکل موڈل ہے چاہے اس کو اس کو یوز کی جائے اس کو آپریشن ڈیسرس بھی کہا جاتا ہے مینجمنٹ سائنس کو ٹھیک ہے اور یہ چیز جو ہے وہ پہلے بھی جو ہے وہ سینٹیفک مینجمنٹ میں جو ہے وہ ایف ڈیو ٹیلر نے یہ چیز بات کی تھی اس چیز کی کہ آپ جو ہے وہ ایسی چیزوں کو یوز کرنا یعنی سینٹیفک اپروچ اپنا نا کوانٹیٹیو اپروچ اپنا ہی جائے یعنی آپ کو پتہ ہو کہ ڈیسیجن آپ کس بیس پہ لے رہے ہو یعنی اگر آپ کو ڈیسیجن لینے لگے ہو تو آپ نے انفارمیشن جو اکٹھی کی ہے اس کو بقاعدہ لیبل کرو کمپیر کرو کمپیر کرنے کے لیے ایسی بات آپ موڈلز ہی یوز کرو گی گراف سگرہ یوز کرو گے یعنی کہ ان ساری چیزوں کو یوز کرنا ڈیسیجن میکنگ کو اپروو کرنے کے لیے یہ ہے مینجمنٹ سائنس آپریشن مینجمنٹ میں کیا ہوتا آپریشن مینجمنٹ میں آپ نے جو بھی آپ کے ارگنیزیشن کی جو پروڈکٹ ہے یہ سرویس ہے اس کے ڈیلیوری اور اس کی پروڈکشن کو امپروو کرنا اس کے لیے ٹکنالوجی کو یوز کرنا یہ کی ہے آپریشن مینجمنٹ اور مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی ارگنیزیشن ہے اس کا جو انفرمیشن والا سسٹم ہے جس میں انفرمیشن اکٹھی کی جاتی ہے یا انفرمیشن رکھی جاتی ہے یا پھر آپ کا جو آپ کے جو کہہ سکتے ہیں کلائنٹس ہیں وہ آپ سے جس طرح رابطہ کرتے ہیں یا آپ ان سے رابطہ کرنے جتنا بھی انفرمیشن والا سسٹم ہے نا وہ سارا کمپیوٹر بیس ہونے چاہیے یعنی اس کا اس فیلڈ کا سارا یہی کام ہے اس کے بعد تک یہ کنٹم پریری ویو پوائنٹس ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے سسٹم تھیوری سسٹم تھیوری کا یہ خیال ہے اس کا یہ نظر یہ ہے کہ ارگنیزیشن کو ایک سسٹم کی طرف ویجیولائز کی جس طرح ہم کہتے ہیں نا بیالوجی کہتی ہے کہ انسان ایک پور سسٹم جو اوپر سے ایک ان سان نظرہ تو اس کے اندر مختلف سسٹم ہے اس کا نظام تنفس سانس کے یقینی نظام چاہاہاں اندر ایک خورا کا ایک الاغ نظام چال رہا ہے ایک خون کا ایک الاغ نظام چال رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ جو ایک ارگنیزیشن ہے اس کو بھی اسی طرح ویجیولائز کرنے کی کوشش کی جائے جو ہول اون دا ہول ایک چیز ہے اور اس کے اندر مختلف سسٹم ہے جو اسے سے جوڑے ہوں اور سب کا مقصد ایک ہی ہے ٹھیک ہے اس کا پہ اگلا سیشن جو ہے وہ کمپلیٹ لیکچر جو ہے وہ سسٹم تھیوری پہ یہ اس لیے ہم اس کو تب ڈسکس کر لیں گے کانٹیجنسی تھیوری میں یہ ویو پوائنٹ بتایا گیا ہے کہ جو ایک مینجر کا ایکشن ہوتا ہے نا جو اس کا فیصلہ ہوتا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی بھی پرٹیکولر سیچویشن کی پیرامیٹرز پہ کہ وہ سیچویشن کے ڈیمانڈ کیا ہے اس حساب سے آپ کو فیصلہ لینے ہوتا ہے اور یہ جو اپروچ ہے یہ بالکل کنٹراس ہے یہ اپوزیٹ ہے اس کلاسیکل ویو پوائنٹ کا کلاسیکل ویو پوائنٹ آپ نے پڑھا تھا اور اس میں ایک ہی بات کی گئی تھی کہ ون بیسٹ وی چوز کیا جائے کام کرنے کا یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر حال میں آپ کو بیسٹ ڈیسیجن لینا جو پرفیکٹ ہو جس میں آپ کو کسی قسم کا رسک نہ ہو لیکن یہ جو کنٹیجنسی اپروچ ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ ہر بار ایسا نہیں ہو سکتا بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ پہ جو ہے وہ ایفیکٹ کرتے ہیں کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں انوارمنٹل فیکٹرز ہے کچھ سٹریٹیجی کی فیکٹرز ہوتے ہیں کچھ ارگنیزیشن کے فیکٹرز ہوتے ہیں کچھ ٹکنالوجی ہوتی ہے تو بہت سارے ایسی فیکٹرز ہیں جو ڈیپینڈ کرتے ہیں جن پہ ڈیپینڈ کرتا آپ کا ڈیسیجن اور حالات کے مطابق پھر آپ کو کبھی کبھی ایسے ڈیسیجن بھی لینے پڑ جاتے ہیں جن میں آپ کو بہت زیادہ پروفٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو کانٹیجنسی تھیوری کا مین جو ہے وہ پوائنٹ جو ہی ہے آگے کچھ ہم امرجنگ ویوز پڑھتے ہیں یعنی جو ابھی ابر رہے ہیں جو ویوز ٹھیک ہے جن پہ ابھی بقیادہ تھیوریز نہیں بنی لیکن یہ ویو پوائنٹس بھی آ رہے ہیں جیسے گلوبلیزیشن کا ہے کہ دنیا جو ہے وہ جیوگرافک بورڈرز جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں لوگ مطلب ہم یہاں بیٹھے ہوئے امریکہ میں کسی سے بات کرنی ہے ہم کر سکتے ہیں ہم دنیا میں کسی سے بھی رابطہ کرنا ہو ہم کر سکتے ہیں بزنس کرنا ہو ہم کر سکتے ہیں تو یعنی دنیا جو ہے وہ گلوبل ہوتی جا رہے ہیں جس سے چیلنجز بھی بڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے اپرچونٹی بھی بڑھ رہے ہیں دیکھیں اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ انٹرپرینورشپ انٹرپرینورشپ کا ایک جو ہے وہ آئیڈیا وہ بہت زیادہ وہ ابرتا جا رہا ہے انٹرپرینورشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسک لینا ٹھیک ہے یعنی آپ کو کوئی آپ کو کوئی ملیا ہے موقع ملیا ہے تو آپ اس موقع کو اویل کرو آپ کو پتا ہے اس میں رسک بھی ہے لیکن اس اپرچونٹی کو اویل کرنا کچھ نیا کرنے کی کوشش کرنا ہمیشہ ایک پین ہے اچھا ٹھیک کا پروفٹ ہو رہا ہے بس اسی پروفٹ میں مطمئن ہو جانا نہیں کوشش کرو کہ آج پانچ ہے تو کل دس ہو جائے یعنی یہ چیز انٹرپرینورشپ ہوتی ہے اس کے بعد اکلی چیز ہے کہ ای بزنس ورلڈ کو مینیج کرنا ای بزنس ورلڈ کیا ہے اب ای بزنس یعنی کہ الیکٹرونک بزنس الیکٹرونک بزنس اور الیکٹرون ای کامرس ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ الیکٹرونک بزنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی جو لنگ پیجز ہیں نا آپ کی اورگنیزیشن کے یعنی کام کرتے ہو جتنے بھی دوسری کے ساتھ رابطے کے تعلقات ہیں وہ سارے انٹرنیٹ بیسٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے جبکہ ای کامرس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی صرف ٹرانزیکشن ہے نا یعنی آپ کی جو ایکسچینج کر رہے ہو یا آپ دلیور کر رہے ہو چیزوں کو وہ الیکٹرونک بیسٹ ہو یعنی کہ جیسے آپ کو اونلائن ڈلیوری کی جا رہی ہے چیزوں کی تجھے الیکٹرونک بیسٹ ڈلیوری ہے لیکن یہ بزنس میں یہ ہوتا ہے کہ اندھا ہول آپ کا سارا سسٹم ہی جو ہے وہ انٹرنیٹ بیسٹ ہو آپ سے کوئی رابطہ کر رہا ہے آپ کی پروڈکشن ہے ای بزنس ہی ہے الیکٹرونک بیس سارے آپ کے لنکج الیکٹرونک بیس یعنی میٹنگز ہیں تو وہ جو ہیں وہ انٹرنیٹ بیس ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے دوسروں کے ساتھ آپ کے کلائٹس کے ساتھ ہر چیز سپلائر کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ سارے انٹرنیٹ بیس ہوں تو وہ ای بزنس ہے ای کامرس کے ہے کہ آپ کی ڈیلیوری ہے یا چیزوں کا ایکسچینج ہے یعنی آپ چیزیں ڈیلیور کر رہے ہیں وہ آپ کو پیسے دے رہے تو یہ ساری چیزیں جو اگر ٹرانزیکشن ہے اگر یہ الیکٹرونک بیس ہے اس کو کیا کہتے ہیں ای کامرس اگلی چیز نیڈ فر انویشن ان فلیکزیبیلیٹی اب یہ بہت زیادہ ٹرینک چل رہا ہے کہ ہر روز کچھ نیا کیا جائے آپ کی ارگنیزیشن ایسی ہونی چاہیے کہ وہ حالات کی چینج ہونے کے ساتھ ساتھ یا پھر جب ڈیمانڈز کی چینج ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چینج ہو سکے ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہو یا ایسا محول بنائی ہو یا اگر کوئی پروجیکٹ جو ہے ذرا سا اس میں چینجز آئے ہیں تو آپ جو ہے وہ چینجز کو ایکسپٹ نہ کر سکو ٹھیک ہے تو ایسی ان چینجز میں فلیکزیبیلیٹی ہونے چاہیے آپ کی ارگنیزیشن کے اندر جو آپ کی کسٹمر کی نیڈ کو میٹ کر سکے کمپیٹیٹرز کو میٹ کر سکے ہر چیز کو یعنی کیونکہ آپ دور ایسا آ رہا ہے کہ آپ کو کمپیٹ بھی کرنا ہوتا ہے آپ مارکیٹ میں کمپیٹیشن بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تو آپ ایسا ہونے چاہیے کہ اگر چینج ہو رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ چینج ہو سکو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگلا جو ہے وہ ہے کوئیلٹی مینجمنٹ سسٹم یعنی کہ کوئیلٹی مینجمنٹ سسٹم میں اس میں یہ کسٹمر کی نیڈ ایکسپیکٹیشنز اور ان کی جو ہے وہ جو ورک پروسیس اس کو کنٹینیوس لیے ایمپروو کرنے کی کوشش کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کسٹمر کی نیڈ کے حساب سے چینججس کرنا اسگی اسپیکٹیشنز کے حساب سے یعنی صرف قوائنٹی پر کام نہیں کرنا قوالیٹی پر بھی کام کرنا یعنی اس اس ویو کا مین پوائنٹ یہی ہے کیا صرف قوائنٹی پہ کام نہیں کرنا آپ نے قوالیٹی بھی اچھی ہونی چاہیے یعنی صرف تو کیابیتی میں بنائوںؑ آج پاؤنچ چیزیں بن رہتی ہیں تو کال میں دس تھو لیکن یہ نہ ہو کہ آپ دس بنانے کے چکر میں ان کی کوالٹی بلکل ڈاؤن ہو جائے ایسا نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ لرننگ ارگنیزیشن اور نالج مینجمنٹ ہے لرننگ ارگنیزیشن یہ ہے کہ جب آپ نے آپ کی جو اندر آپ کی ارگنیزیشن کے اندر یہ کپیسٹی ہونے چاہیے کہ بدلتے ہوئے حالات کو جو ایکسٹیپٹ کر سکے یعنی ارگنیزیشن ایسی ہو جو حالات سے سیکھ رہی ہو لرننگ ارگنیزیشن اور نالج مینجمنٹ کے ارگنیزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ارگنیزیشن میں جو ہے وہ کلچر ایسا کلٹیویٹ کیا جائے جہاں پہ آپ کے ارگنیزیشن کے میمبر جو ہے وہ سسٹیمیٹیکلی انفرمیشن کو اکٹھا کر سکیں اور شیئر کر سکیں دوسرے کے ساتھ اپنی پرفارمس کو بیٹر کرنے کے لیے یعنی جن کے اندر جو ہے وہ ایک سسٹم ایسا موجود ہو کہ انفرمیشن ان کو ایزیلی مل سکے اور انفرمیشن کو شیئر کرنے کا ایک سسٹم موجود ہو اس کے علاوات تھیوری زی ہے تھیوری زی جس طرح ہم نے تھیوری ایکس اور تھیوری وائی بھی پیچھے پڑی تھی اور ہم نے یہ دیکھا کہ تھیوری ایکس کا مینجر کچھ زیادہ ہی روڈ ہے اور ہر چیز نیگٹیو سوچ رہا ہے تھیوری وائی کا مینجر ایسا نہیں ہے جہاں سے آپ کو لگ رہا ہے ان کو جو ہے اور جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کرو یہاں سب کچھ ہر چیز نیگٹیو سوچ کے بات جو بلکہ ریالیٹی فوکسٹ ہو جو چیز اچھی ہے اس کو رہنے دو اور جو نیگٹیو اس کو ایمپروو کرنے کی کوشش کرو یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر آئے ہوگا آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کوئی کنفیشن ہو آپ کمینٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے لیے وہاں میرا ویٹس ایپ گروپ موجود ہے جس کا ڈسکرپشن میں میں نے لنکھ دے دیا ہے اس کو جوائن کریں وہاں پہ آپ ڈیٹیل سے میں ساتھ ڈسکاس کر سکتے ہیں اب جب آپ کی ایکٹیوٹیز بغیرہ شروع ہوں گی یا سٹارٹ ہو چکی ہوں گی تو ان کے بارے میں آپ کو کوئی بھی ڈسکرپشن کرنی ہو وہ بھی آپ مجھ سے جو ہے وہ کہاں ادھر ویٹس ایپ گروپ پہ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے اور کوئی بھی لیکچر آپ کا مسنا ہو دعاوں میں یاد رکھیے گا اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ